کوئی میاں یا بیوی 30 years ساتھ گزار کے چلا جائے تو کیا فیلنگز ہوگی اب گھر میں کون ہے جو مرہم رکھ سکتا ہے درد کو کون ٹھیک کر سکتا ہے اگر خالہ خیال رکھتی ہیں تو ان کی مہربانی ہے ایسا قدرتی طور پر امکان تھا کہ وہ آپ کے ساتھ آ سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بھی تنہا تھی اور اس خیال سے کہ آپ کی کوئی مدد ہو جائے گی آپ کو ساتھ مل جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دو اکیلی خواتین جس میں سے ایک ڈیورسٹ ہو اور ایک بیوہ ہو وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتی تو خیال کون رکھ سکتا ہے ایک بہن جو آئی ہے وہ اپنے سوروز لے کے آئی ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خالی برطن سے کچھ دے سکے لیکن ایک اپکمنگ عروج کی طرف جاتا ہوا بیٹا جوانی کی طرف بڑھتا ہوا بیٹا ایک طاقتور بیٹا جب میں کسی خاتون کو جو جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے یا ڈیورسٹ ہو جاتی ہے جب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنی یہ دو بچے پالنے کے لیے جو قربانی دے رہی ہو اور سوچ رہی ہو کہ یہ بچے جب جوان ہوں گے تو یہ تمہارا سہارا بنیں گے تو فگیٹ ایڈ یہ اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچتے ہی اگر وہ خاص طور پر یوکے یا امریکہ میں ہیں تو وہ اٹھارہ سال کی عمر میں پہنچتے ہی آپ کو تنہا چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے زندگی میں اور آپ اس وقت نہ پیچھے جانے کے قابل ہوں گی نہ آگے جانے کے قابل ہوں گی تو وہ خواتین بالکل نہیں سنتی بچوں کا برین ہے وہ اور طرح سے کام کرتا ہے بڑوں کا برین اور طرح سے کام کرتا ہے اور بڑوں کو اپنے برین کے اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہئے اور بچوں کو اپنے برین کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہئے کوئی کسی پہ احسان نہ کرے میں صرف اتنی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لین دین ہے انسانی رشتوں میں اس کا لکھت پڑت ہونی چاہیے کہ کون دے رہا ہے اور کون لے رہا ہے میں کوئی احسانوں و احسانوں کی بات نہیں کر رہا کوئی کسی پہ احسان کرے پر لین دین میں برابر رہے تو یہ دنیا بیٹر پلیس بن جائے گی لیکن جب ہم احسان کرنا شروع کرتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ ممنون ہوتا ہے پر کچھ دن کے بعد احسان بے وقت ہو جاتا ہے اور وہ ممنون نہیں رہتا اگر آپ ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ والے کا ہاتھ تھوڑی دیر اگر ایسے پکڑ رکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا ہوا کہ اگر آپ اپنی محبوبہ کا ہاتھ بھی تھوڑی دیر پکڑ کے رکھیں تو کچھ دیر کے بعد آپ کو نہیں محسوس ہوگا کہ آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے کیونکہ ہیومن برین جو مسلسل پیغامات ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے لہذا جب مابا پیسان کرتے ہیں اولاد پہ اولاد کا جو برین ہے ان احسانات کی نفی کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ مسلسل ان خیالات کو ان احساسات کو جمع نہیں کر سکتا اوپر تہہ تہہ نہیں لگا سکتا لہذا اگر والدین چاہتے ہیں کہ اولاد ان کا خیال کرے تو وہ ہیر اینڈ ناؤ میں ہو سکتا ہے وہ یہ نہیں کہ دس سال والدین خیال رکھیں تو پھر بچے والدین کا خیال رکھیں گے وہ یہ ہے کہ آج ایک بج کے دس منٹ پہ اگر والدین بچے کا کچھ کرتے ہیں تو ایک بج کے بیس منٹ پہ بچہ کچھ والدین کا کرے اور دو بجے والدین کریں اور دھائی بجے بچہ کریں تو اس طرح عادت بن سکتی ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کی سال ہا سال تک اگر آپ کسی کا خیال کرتے ہیں تو اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ میرا خیال کیا جائے گا آپ کو عادت ہوتی ہے کہ میں نے خیال کرنا ہے آپ کے ذہن میں کبھی تھا کہ جب بچہ بلکل جوان ہوگا تو یہ میرا خیال کرے گا سوسائیٹی نومز یہ ہے کہ آپ بھلا کرتے رہیں واپسی میں آپ کا بھلا نہیں ہوگا سوسائیٹی نومز یہ نہیں ہے ہمیں غلط سکھایا جاتا ہے بچمن میں کہ کر بھلا سو ہو بھلا اب ماں میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا معذوری کی طرف جا رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا کوئی فرض نہیں ہے کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں وہ آپ کی طرف دیکھتی ہیں کہ میری دل جو ہی کرے کچھ عملی نہ کرے صرف یہ کہے کہ اماں کیا حال ہے اصل چیز بارٹر ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کوئی اور چیز دیں اور وہ آپ کو کوئی اور چیز دیں یہ بارٹر ہوتا ہے آپ گاؤں میں اگر کبھی رہے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں لوگ روپے پیسے سے ہی لین دن نہیں کرتے کسی کا کوئی کام کر دیتا ہے وہ اس کو گندم دے دیتا ہے وہ اس کا یہ کر دیتا ہے اس کو چاول دے دیتا ہے ماں سے یہ تو کہہ سکتے کہ آپ کیسا محسوس کرتی ہیں کیا آپ جو ہے اچھا محسوس کر رہی ہیں یا آپ مایوس ہیں یا آپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن ہونی نہیں چاہیے واقعی نہیں ہونی چاہیے جانوروں میں کوئی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی جو ہی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں اور نہ مابہ پیچھے جاتے ہیں نہ اولاد مڑ کے آتی ہے لیکن انسانوں میں اور جانوروں میں فرق تو ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور وہ یہ نتیجے پہ جو پہنچتے ہیں یہ غلط ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہ حالات پیدا کریں کہ جو ایکسپیکٹیشن آپ رکھتے ہیں دوسرا اس کو پوری کرے آپ مایوس ہی ہو جاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ امتحان ہونے ہی نہیں چاہیے بندہ اس میں فیل ہو جاتا ہے لیکن امتحان ہوتے ہیں زندگی میں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوگی تو بہتر ہے رکھوئی مات امتحان کے بارے میں کہ کوئی کہے کہ میں نے امتحان ہی نہیں دینا کیونکہ اس میں فیل ہونے کے امکانات ہیں لیکن ساری دنیا کاروبار کرتی ہے اس رسک کے باوجود کہ اس میں ناکامی کے چانسز ہیں دس میں سے نو کاروبار ایک سال کے اندر تباہ ہو جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے اس سے بہتر یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن جب آپ رکھتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ دوسرا آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی کہ اگلے بندے کو بتائیں کہ میں یہ ایکسپیکٹیشن آپ سے رکھ رہا ہوں اور اس سے کمیٹمنٹ لیں کہ کیا میں آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتا ہوں گھرونین باہی خologne گھر 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 دوسرا ہے موسیقی